بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 11 جونگ 2024 ہم نے کافی دیر سے جو ہے وہ اپنی اوفیشلی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر ٹائم نہیں دیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر بجٹ بھی آگئے آپ کے ویڈیوز نہیں آرہی تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے آپ کو سرف کیا جائے پاکستان کے اندر دیکھیں گولڈ مارکٹ میں ایک دم سے قریباً سو 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 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ریٹ کم ہوا ہے فیزیکل ریٹ جو ہے وہ دو لاکھ اٹھتیس ہزار ہے مشکل ہے یہ ریٹ ٹوٹے مزید اگر آپ کو یہاں سے بھی دو ہزار سے تین ہزار ڈپ ڈپ مل رہی ہے تو آپ کو یہاں پر بائے کرنا چاہیے نہ کہ ایکسرا آپ شیل مارے باقی کریے گا اپنی مرضی فیزیکل کریں سکون اور منڈی بائیسو اکیسو بہت مشکل ہے یہ لگائے میرا یہ آئیڈیا ذاتی آئیڈیا یہ کہ منڈی سو بائیسو اکیسو بہت مشکل ہے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ لیول جو ہے وہ تیسو بیس اور ارزیسٹنس ہے اور سپورٹ اس کی بائیس اٹھاسی سے جو کہ ٹرینڈ ہے ویکلی اور اس کے ساتھ دیکھیں انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ اب ٹرینڈ میں چل رہی ہے تھوڑی بہت ریٹریسمنٹ لے کر پھر اوپر ہی جا رہی ہے اور بائیسو اٹھاسی یا بائیسو اٹھاسی کی ریٹریس لے سکتی ہے اس سے زیادہ نیچے کا پھر حال کوئی چانس نہیں ہے اور ان لیولز کا لو لگا کر بھی ٹیکنیکلی پھر تیسو پچاس پلس جائے گی یہ مارکٹ سو ہولڈ اپنا گولڈ کو ہولڈ رکھیں اور چل مار رہے ہیں اب جو لوگ انٹرنیشنل مارکٹ کے اکارڈنگ ریٹ چل رہے ہیں تو جو ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی میں لاس میں ایک نوٹ دینے سا ہوں گا باقی ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر بجٹ کے اندر میں آپ کو یہ چیزیں بجٹ کے بارے میں ایک لیدہ سے بھی ہم ویڈیوز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آج اپلوٹ ہو جائیں گی تو یاد رکھیں اگر جی بجٹ کے بعد پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ ایکسپیکٹیڈ لی ٹو نائنٹی پلس ہے ٹو نائنٹی فائیو آپ کا ریٹ ہے کیونکہ معاشی معارین کے مطابق آئی ایم ایف بھی پاکستان سے نراز ہے کیونکہ ہم نے ٹیکسے جو اس طرح سے نہیں لگائے تو پاکستان کے معاشی معارین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی آئی ایم ایف کے متبادل ایک جو ہے وہ معادلہ پیش کریں گے میرا یہ ذاتی خیال ہے کیونکہ حکومت جو کر رہی ہے یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ حکومت ساری چیزیں جو ہے وہ کودی پلان کر لے گی دیکھیں جی مقامی جو پاکستان کے انیلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی معارین نے آئی ایم ایف کا متبادل معاشی منصوبہ پیش کر دی اب آئی ایم ایف حکومت پر اگلے مالی سال میں مزید دو ہزار ارب روپے کے ٹیکس آئیت کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے آئی ایم ایف نے حکومت پر ٹیکس ریٹس میں اضافہ کرنے پر بڑا زور گیا جی ٹیکس بڑھا ہو اور ایسے میں پاکستان کے جو مقامی معارین ہے وہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں پاکستان ان ورل ٹی وی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے متبادل ٹیکس سوجیشنز جو ہیں وہ پیش کی ہیں پاکستان نے جن میں ٹیکس ریٹس میں اضافہ کے بڑھائے انکم ٹیکس میں کمی اور کچھ چیزوں کو ختم کرنے کی سفارش ہے اس طرح ٹیکس آمدن میں ایک اشاریہ دو ہزار ارب روپے کے اضافہ کی گرنٹی دی ہے پی آئی ڈی یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلیمنٹ اور پالیسی ریسرچ یعنی پرائم اس کے کنشورمم نے آئی ایم ایف کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس سٹرکچر میں ریفارمز کے لیے اپنی سوجیشنز پیش کی ہیں اور اس کنشورمم میں سابق گورنر سٹیٹمنٹ شاہد کاردار اور سابق آئی ایم ایف افیشل ڈاکٹر نیم الحق نمائن ٹیکس ایچپرڈ ڈاکٹر اکرام الحق اور شبر زیدی یہ سارے اس میں موجود تھے اور یہ بات کر رہے تھے جی دیکھیں جی ان کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر حکومت کو برطانیہ سے مہارین بلوانے کے بجائے مقامی مہارین سے مشورہ لینا چاہیے آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال کے دوران دو ہزار کی ٹیکس حامدان میں اضافہ اس میں مجموعی طور پر تیرہ ہزار ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا پاکستان کی حکومت کو حدف دی ہے اگر حکومت اس طرف جاتی ہے تھا حکومت کا ووٹ بینک جو ہے وہ مسلسل کم ہو جائے گا اور بجٹ کے بعد اگر ڈالر پاکستان کے اندر 295 جاتے ہیں آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ 2350 تک جاتی ہے تو سوچیں 278 پہ آپ کا ریٹ چل رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کا 2305 کے اوپر پاکستان میں 238 تو اگر ڈالر آپ کا یہاں سے 17 روپے بڑھ گیا اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ 2550 تک چلے گی تو وہ پاکستان ان ویلڈ ٹی وی کا جو موقف تھا 250 پلس کا وہ بلکل سچ ہوگا تو آپ ہولڈ رکھیں آپ نقصان میں نہیں جائیں گی اور دوسرا آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گولڈ کے اندر آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں ایکس نیکس کے اوپر بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کو ہمیشہ نقصان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر اپنے سکیلز بیس کے اوپر کام نہیں کر رہے تھے صرف تکوں کے اوپر پاس پیسے لے دار رہے تھے تو ہم نے ایک پیکج مطارف کر آیا اپنا اس پیکج کے تروں آپ انویسمنٹ کریں گولڈ کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ جو پلانز ہیں آپ ان پلانز کے اکارڈنگ انویسمنٹ کریں ہم آپ کو منتری پروفٹ دیں گے اس کے اوپر آپ کی پرنسپل امانٹ بھی واپس ہوتی رہے گی باکہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیچ ویڈیوز میں اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اللہ حافظ